سابق وائس ٹانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے نیب کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھول دیا رہائی کے بعد حیران کن انکشافات کہتے ہیں نیب کے واش رونز میں بھی کیمبے لگے ہیں زیر حراسد ملزمان پر تشدد کیا جاتا ہے چھوٹی سی بیرک میں چار چار افراد کو رکھا جاتا ہے فواد حسن فواد نے بتایا کہ اگر شہباد شریف کے خلاف وعدہ مات گواہ بن جاتا تو جیل نہ ہوتا نیب کی جانب سے مجاہد کامران کے الزامات من گھڑت کہانی قرار ترجمان نیب کہتے ہیں نیب کے کسی واش رونز میں کوئی کیمبرا نہیں لگا سابق وائس ٹانسلر کا فواد حسن فواد سے متعلق بیان بھی بے بنیاد ہے عامدن سے زائد اساس ایک ایسے بنائے شریف خاندان کے گرد نیب کا شکنجہ سخت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش نیب نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا حضب اختلاف حمزہ شہباز حفاظتی زمانت پر سلمان شہباز لندن میں موجود اساس اجاد کی زبطی کا معاملہ اس حاق دار کے دوسرے اکاؤنٹ سے چودہ کروڑ نو لاکھ روپے پنجاب حکومت کو منتقل زلی انتظامیہ نے فائنانس دیپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا وزیراعظم کے پاس بے لگام اختیارات نہیں ہیں آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں غصہ گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس پاکستان وزیراعظم کے معاونے خصوصی کے رویے پر برہم اہم عہدوں پر تقاروری قومی فریضہ ہے وزیراعظم کی مرضی نہیں چلے گی ہم تہہ کریں گے چیف جسٹس کا مقالمہ زلفی بخاری کس اہلیت کی بنیاد پر تقاروری کی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام ریکارڈ طلب قرارڈ طلب دماغی امراض کے معالجین کو سیاستدانوں پر بھی توجہ دینا چاہیے پاکستانی سیاست میں ایسے افراد کی نشاندہ ہی کر سکتا ہوں جو ذہنی طور پر بیمار ہیں بے حسیر ڈاکٹر ذہنی امراض میں مقتلہ مریض کوئی مشکلات کا اندازہ ہے دیگر بیماریوں کے نسبت نفسیاتی امراض کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا صدر مملکت آریف الوی کا سائیکارٹرک سوسائیٹی کے زیر احتمام کانفرنس سے خطاب سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ انٹی کرپشن مقدمات میں وزیراعلا کا اجازت دینے کا اختیار کالعدم قرار کسی بھی وزیراعلا سے کرپشن مقدمات میں اجازت لینے کا اختیار غیر آئینی ہے سیاسی اجازت لینا تو فوجداری قوانین کی بنیادی روح سے ہی متصادم ہے چیر جسٹس کے ریمارکس اثر و رسوخ نہیں چلے گا پنجاب انٹی کرپشن میں افسران کے خلاف شکن جا سخت جسوبے میں تین سو بائس افسران کے خلاف تحقیقات جاری فیصلے میرٹ پر ہوں گے بی جی انٹی کرپشن پنجاب افسران اضافی تنخواہیں واپس کریں سپریم کورٹ کے احکامات پبلک سیکٹر کمپنیوں کے نو افسران کو تین ماہ میں اضافی تنخواہیں واپس کرنے کا حکم چیف جسٹس ساکب نصار بولے تنخواہیں واپس نہ ہوئیں تو کارربائی ہوگی نیجی ہسپتالوں کا کام صرف ایسا کمانا ہے چیف جسٹس کا طریقہ علاج کے حوالے سے اتراز مہنگا علاج قبول نہیں چیف جسٹس نے ہسپتالوں کی تعمیر سے متعلق دی جی الڈی اے سے ریپورٹ مانگ گی بورڈ آف کمیشن ہیلتھ کیر کے ارکام کے تقرر کا معاملہ جسٹس ریٹائر آمیر رضا کو کس بنیاد پر استیفت دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار برہمی چیف جسٹس نے صوبائی وزیرہ سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کو آج ریکارڈ سمیت طلب کر لیا کیوں تین تیس ہزار لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہو کیوں اپنی فیملی کو مشکل میں ڈال رہے ہو چیف جسٹس کا ایڈن ہاؤزنگ سکیم کے متاثرین کی درخواستوں کی سماک کے دوران ایڈن کے مالک سے مقالمہ دی ایچ اے ایڈمنیسٹریٹر ایڈن ہاؤزنگ سکیم مالک اور ڈی جی نیاب پانچ دسمبر خطلب سستے گھر بنانے ہیں تو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے میکمائ ہاؤزنگ میں ٹیکس سے استثنہ مانگ لیا ٹیکس مافی سے تعمیراتی لاغت میں چالیس فیصد کمی آئے گی سریعہ سیمیٹ بجری اور مشینری پر ٹیکس چھوٹ مانگی گئی بیلڈنگ میٹیریل پر بیس ستھرہ افیسل سیلز ٹیکس مافی کی درخواست سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کی زیرے صدارت اگلاس گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رکھ کا جائزہ اور گریٹ رگبال پارک میں مبینہ گھوشٹ بھرتیوں کا معاملہ ستائیس گھوشٹ مالی دو سیکیورٹی گارڈ اور تین سوپر جالی نکلے مرازمین کے اکاؤنٹ میں تنخواہیں ٹرانسفر کی گئیں انکوائری ریپورٹ لاہور نیوز منزریاں پر لے آیا گریٹ رگبال پارک کی نیب میں انکوائری پی ایچ اے انتظامیاں نے نیب کو ریکارڈ فراہمی کے لیے دس روز کا وقت مانگ لیا چھبیس نومبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی